اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج 22 اپریل 2020 ہے اور ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے کرونا وائرس کی تازہ ترین ریپورٹ آپ کو بتاتے چلی کہ آج 22 اپریل کو سعودی عرب میں 1141 نئی کرونا مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے 1141 نئی مریض تصدیق ہونے کے بعد سعودی عربیہ میں جو کرونا وائرس میں مفتالہ مریض ہے انہوں کی کل تعداد 12,772 تک پون چکی ہے مزید آپ لوگوں کو بتاتے چلی کہ آج 22 اپریل کو سعودی عرب میں اس وباہ سے پانچ اپراد ہلاق بھی ہوئی ہے انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون اور اس طرح ہلاق ہونے والوں کی کل تعداد سعودی عرب میں 114 تک پون چکی ہے مزید آپ کو بتاتے چلی کہ آج کی دن 172 اپراد اس وباہ سے سہتیاب بھی ہوئے ہیں اس طرح سہتیاب ہونے والوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 1812 تک پون چکی ہے جتو ناظرین یہ تازہ ترین عدد شمار ہے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیوں کہ آج جن 1141 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ کون سا شہر متاثر ہوا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ سب سے زیادہ جو شہر متاثر ہوا ہے وہ مکہ ہے مکہ میں 315 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح حپوپ میں دو سو چالیس مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ریاض میں ایک سو چون سٹھ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے مدینہ میں ایک سو سینتیس جدہ میں ایک سو چودہ دمم میں اکا سٹھ تبوک میں پینتیس دہران میں چبیس بیشاں میں اٹارہ التائف میں چودہ الخرج میں تین التوال میں دو سبیہ میں دو حائل میں دو القریات میں ایک شروعہ میں ایک الحدہ میں ایک الوجہ میں ایک الجعفر میں ایک اقلا السقور میں ایک المذنب میں ایک اور ینبو میں ایک مریض کی تصدیق ہوئے ہیں جی تو ناظرین یہ آج کی تازہ تارین رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ایک بار پھر یاد دہانی کراؤ کہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے کیونکہ حالات بہتی نازک ہے اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتاتی چلو کہ آج کل جو یہ اتنی زیادہ تعداد میں مریضوں کی تصدیق ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وزارت اس یہ حد کی جو ٹیم ہے وہ گنجان علاقوں میں جا کے گرگر جا کے لوگوں کو ڈونڈ رہے ہیں کرونا مریض کو چن چن کی نکال رہے ہیں تو اس لیے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آج کل میں مریضوں کی تصدیق زیادہ ہو رہی ہے تو یہ تازہ تارین رپورٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ